بسم اللہ الرحمن الرحیم جو میں کھیر بناوں گی اس کے لیے یہ رائس ہے وہ اس طرح کے ہوتے ہیں یہ سپیشل کھیر کے لیے نورمل رائس نہیں ہے یہ سپیشل کھیر کے لیے رائس ہوتی ہے وہ ہے یہ ایک چھوٹا میں نے رائس کا لیا ہے میں نے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے گھوو کے رکھ دیا تھا فل فیٹ گلو لیڈ والا میں ملک لوں گی نورمل ہم جو گھر میں استعمال کرتے ہیں یہ فور پوائنٹ میں دودھ ہوتا ہے یہ میں سارا استعمال کروں گی سب سے پہلے ہم دودھ کو بھول آنے دیں گے ایک برطل لیں گ اس میں ہم دودھ ڈال دیں گی دودھ کو بھال آئے گا تو پھر بعد میں میں اس میں جو چاول کو بھوکے رکھیں وہ میں ایڈ کروں گی جو میں نے دودھ اس میں ڈالا ہے وہ وہ مورا ہے اس میں میں واپی ریٹرٹ ملک یہ میں ڈال دوں گی یہ دودھ گڑا کرنے میں مدد دیتا ہے جتنی اچھی کریم ہی دودھ کھیر ہوگی اتنا اچھا بنے گی نا یہ دودھ کو گڑا کرنے میں مدد دیتا ہے اس لئے یہ دودھ ڈال کے میں یہ واپی ریٹرٹ میں لگے یہ اس کے ساتھ بہت سی اچھی سی تکنس دودھ میں آ جاتی ہے جب دودھ کو بھول آئے گا تو میں اس میں جو چاول کو بھوکے رکھے ہیں وہ میں ایڈ کروں گی اور میں یہ چار لچی وہ میں یہ دودھ میں ڈال دوں گی میں ثابت ہی ڈالوں گی کھول کے نہیں ڈالوں گی بھی جو وغیرہ نکل جائیں تو موہ میں آئے تو وہ اچھے نہیں لگتے نا ثابت ڈال دے تو وہ اچھی ہی ہو کشبو اس کی آجیں گے اچھی طرح دودھ میں دودھ ہمارا اچھی طرح اوبل چکا ہے اب میں جو رائس میں نے رکھی ہو پانی میں گھوکے وہ میں ڈالوں گی ابھی میں انکل پانی سے نکال لوں دودھ کو اچھی طرح بھول آ چکا ہے اب میں اس میں جو چاول گھوکے رکھے وہ میں ایڈ کر دوں گی اس میں دارتا آپ اپنی ضرورت کے مطابق جتنی آپ نے کھیر بنانی بنا سکتے ہیں میں نے تو ایک چھوٹا کپ جو رائس لی ہے تو فور پوائنٹ میں نے ملک لیا ہے نا فل فیٹ والا اس میں ایک دبا میں نے اپریٹر میں لکھنا ہے تین لاچی ڈال لیا ہے اور دودھ بول ہونے کے لئے یہ کھا تھا اس میں میں چمچا کنٹی نو چلاتی رہی ہوں کیا تاکہ نیچے دودھ نہ لگی یہ بہت ضروری ہے اب میں اس میں یہ کھوپرہ جو ہے نا وہ گریٹر وہ میں ڈال دوں گی تین ٹیبر سپون ہے آپ جو اس میں ڈرائی میور ڈالنا چاہتے ہو وہ اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہو میرے بچے نہیں کھاتے اور نورمل چاول کی جو میں خیر بناتی ہوں وہ بھی میرے گھر پر وہ بساند نہیں کی جا سکتی ہے یہ سپیشل رائز ہوتی ہے کھیر بنانے کے لیے تو میں اسی کی کھیر بناتی ہوں تو میری ویڈیو آپ کو بساند ہے میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سکرائب کریں جو میرے بین بھائی مجھے سپورٹ کر رہے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ آنے والے ویوورز کو میں دل کی گرائیوں سے ویلکم کرتی ہوں پلیز میرے چینل کو سکرائب کیجئے مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے افضل مار میں رکھے اب بھی ادھا گھنٹہ ہو چکا ہے مجھے کھیر پکاتے ہوئے سلو ایٹ پر میں نے رکھی ہوئی ہے کھیر جب بھی بنائے سلو ایٹ پر بنائے تو اچھی بنتی ہے اب بھی اسے ادھا گھنٹہ ہو اور لگ جائے گا اب بھی خاف ہے یہ کوکوئی ہے نا اب میں اس میں چینل کو دلوں گی یہ میجرین کپ ہے یہ کپ میں چینی ڈال دوں گی اب میں اچھی طرح اس سے مکس کھال کے پھر اپکاؤں گی اب میں اس میں تھوڑا سا بٹر ڈالوں گی اس کا ٹچکل بہت اچھا ہوتا ہے بہت ٹیسٹ اچھا ہو جاتا ہے بٹر ڈالنے سے تو اس کو میں لیکوڈ فارم میں ہی اتاروں گی تاکہ تھنڈی ہوگی تو زیادہ ٹھک ہو جائے گی اگر ہم ٹھک اتاریں گے تو پھر زیادہ ہارڈ ہو جائے گی تو تھوڑی سی میں لیکوڈی اتاروں گی اب بھی میں اس کو تھوڑی دیر پکاؤں گی پھر بعد میں میں اتاروں گی یہ افتاری کے بعد ڈیزرٹ کھائیں تو بہت اچھی لگے گی رمضان میں یہ بہت اچھی ریسپی ہے جب ہم روزہ کھول لیتے ہیں تو بعد میں سپاسی چیزیں کھاتے ہیں بعد میں ہم ہمیں تھنڈی تھنڈی چیز گچائی ہوتی ہے اب یہ کھیر بنائیں تو آپ کو بہت اچھی لگے گی یہ میری ریسپی ٹرائے کریں تو دوسری کھیر سے یہ ڈیفرنڈی ریسپی ہے کئی طرح کے کھیر بنتی ہے یہ آپ ریسپیز روٹ رائے کریں اور مجھے کمر سیکشن بتائیں آپ کو یہ میری ریسپی کیسی لگی اب میں اس کو اتار دیتی ہوں کھیر ماری بن چکی ہے اب یہ تھنڈی ہوگی تو ہور گاڑی ہو جائے گی اگر میں گاڑی تاروں گی تو وہ زیادہ ٹھک سی ہو جاتی ہے مجھے اسی فارم میں اتار نہیں ہے میں اب اس کو اتار دیتی ہوں جب ٹھنڈی ہوگی میں ڈھونگے میں ڈی شوٹ کر کے آپ کو ملتی ہوں اب میں نے کھیر کو ڈی شوٹ کر لیا ہے روم ٹمپریچر پر آگی تھی اب اس کے اوپر میں تھوڑے سے بادام ڈالوں گی اس میں میں ڈرائی فروٹ کچھ نہیں ڈالا کیونکہ میرے بچے نہیں پسند کرتے آپ کو جو پسند ہو وہ ڈال سکتے ہو اپنی مرضی سے جتنا میٹھا کھانا چاہتے ہیں اتنا ڈال سکتے ہیں اوپر سے میں تھوڑے سے بادام ڈالوں گی اس کو کور کر کے میں فریج میں رکھوں گی ٹھنڈی ہوگی تو تب ہم کھائیں گے تو یہ آپ ریسپی بنائیں گے تو دوسری سب کھیروں کو بھول جائیں گے یہ بہت اچھی ریسپی بنتی ہے یہ رمضان کے لیے بہت اچھی ہے گرمی میں اوپی اور رمضان بھی ہو تو یہ اس طرح کی ٹھونڈی ٹھونڈی ڈیشز بہت اچھی لگتی ہیں مید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو بسانت آئے گی میری ویڈیو آپ کو بسانت آئے گی اسے لائک کریں شیئر کریں میری چینل کو سکرائب کریں جو میرے بین بھائی مجھے سپورٹ کرنے کا بہت بہت شکریہ آنے والے ویوز کو میں دل کی گرائیوں سے ویلکم کرتی ہوں پلیز میری چینل کو سکرائب کیجئے اللہ تعالی آپ سب کو اپنے اپنے گھروں میں شاد و باد رکھیں اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اللہ حافظ